لیٹس لرن ایڈ ٹیچ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں محمد اسماعیل انساری ویورز آپ نے ایک بہت سارے سے لوگ دیکھے ہوں گے جو بہت اچھے استاد ہیں علم کے پیشے سے وابستہ ہیں اور وہ خود اپنی ایک طالبہ علمی کے سفر گزار کر اور اس مقام تک اس منزل تک پہنچتے ہیں آج اسی طرح سے ایک ہمارے پاس شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خود تو آنکھوں کے نور سے محروم ہیں لیکن لوگوں کو ہمارے طالبہ علموں کو وہ علم کی روشنی سے منور کرتے ہیں گارڈنرڈ نے بینجمن بلوم ایک تھیوریسٹ ہے انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ انسان جو ہے وہ لرننگ کرتا ہے تین مختلف ڈومینز میں تین مختلف ایریاز میں پہلے ڈومین کو انہوں نے کہا تھا کہ انسان کاغنیٹیو ڈومین مطلب اپنے دماغی دور سے لرننگ حاصل کرتا ہے دوسرا اس کا ڈومین ہے جو کہ آپ کی ایموشنز کے ساتھ آپ کی فیلنگ اور آپ کے دل کے ساتھ آپ کے اٹیج ہوتا ہے مطلب جب تک آپ کی وہ افیکٹیو ڈومین آپ کا اٹیج نہیں ہوتا آپ کے کاغنیٹیو ڈومین کے ساتھ تب تک آپ کی لرننگ نہیں ہوتی ایک استاد کا یہ کہنا تھا کہ کوئی ایسا تالبی علم جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو پھر ٹوٹا ہوا ہو آنکھیں نہ ہو وہ پڑھ سکتا ہے لیکن ایک ایسا تالبی علم جو ان ساری نعمتوں کے ساتھ وہ اس کا نعمتیں موجود ہوں لیکن اس کا دل جو ہی نا وہ پڑھائی کی طرف متوجہ نہ ہو اس کی طرف اٹریکٹڈ نہ ہو تو وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا تو اسی طرح کہ آج ہمارے پاس ایک شخصیت موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر سکلین ہیدر شاہ آج ہم ان سے بات کریں گے یہ انگریجی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں اور انگلینڈ سے جا کے انہوں نے پی ایش ڈی کیا تو ہم ان سے پہلے ہم کی اپتدائی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے سر اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم وعلیکم سر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج ہم آپ سے کچھ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہم آپ سے کچھ انفرمیشنز معلوم کریں گے تو آپ اپنی اپتدائی زندگی کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا تو کس طرح سے آپ نے اپنی شروعاتی زندگی کا سٹارٹ لیا جی سر شروعاتی زندگی کیا اسی ایک normal life سے بلکل ایک ایسی life which was very challenging for me of course right on psychological level on physical levels as well right um so that was a big change for me um or for a child who was just six uh اس کے لئے ذرا comprehend karna چیزیں اور بھی difficult tha how can he um yeah i mean why couldn't he play with his friends anymore why couldn't he play cricket or um any other game um so that was it چلیں تو آپ نے جس سے بتایا کہ چھے سال کی عمر میں آپ کی بینائی سے آپ محروم ہوگی آپ کی آنکھوں کی نظر آپ کے چلی گئی لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے تھے تو جب یہ چھے سال کی عمر میں آپ پہنچے اور یہ آپ کے ساتھ معاملہ ہوا تو آپ کی کیا فیلنگ سے اس وقت اور آپ کے جو اردگرد کے لوگ تھے ان کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا کیا وہ آپ کو سپورٹ انہوں نے کیا یا پھر اُلٹا تنقیدی آپ کے ساتھ ان کا رویہ ہونا شروع ہو گیا تھا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا ام دیکھیں میں نے آپ سے کہا نبا اس فار as my feelings were concerned وہ تو میں آپ کو بتایا کہ جو ہوں کہ ٹھیک نہیں embarrassing نہیں ہлизوڑا جو ہ unseen ہے رہے ہیں اس کے سئلے دکھام کرتے ہیں آپ کے کلاتے ہیں یہاں ہے ہم نرے والین وال costing جودوری میں ہراملے وہ حیرت ساید ہراملے 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 چطور کنس ہراملے 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 کہ پاکستان جیسے third world countries موسترہ ویرنس نہیں ہیں تو to them as if I'm no more alive right ان کا خیال تکے جو ہے اب یہ بھیکل کیا کرے گا زندگی میں useless ہو گیا ایک طرح سے بلکل rather they sympathize with my parents کہ how would they move forward انہوں نے آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹی تھے تو اس کے بعد آپ جب آپ کالیش لکھے اس کے بعد آپ نے کیا کچھ کی آپ نے زندگی کا مزید جو آپ کا سفر تھا اس کے بارے میں کچھ آپ وہ عمل شکل کرنڈہ کچھ سککتے ہیں how to adjust with my disability right and how to move forward and how to move in a normal society right اور وہ مدرک تک ہیتنے کے طاقت98 dúperی نہیں دائ printers оче 들ے there were around 54k students very good i got first position and caught one that got in which first post and then i got and admit admission in department of english envoy italy of karachi there i did splendidly well alhamdulillah and i did honors in english then masters in english or of course i went abroad doing phd in english from england آپ جب انگلینڈ گئے اور آپ نے وہاں پر اپنی تعلیم کا سفر آپ نے جاری رکھا آپ نے ماشاءاللہ سے سکولرشپ بھی حاصل کی اور آپ وہاں ماسٹرز کرنے پی ایش ڈی کرنے چلے گئے تو وہاں پر آپ نے اپنا تعلیمی سفر کس طرح سے جاری رکھا کن کن دشواریوں کو آپ کو سامنا کرنا پڑا دیکھیں بہت افکرس ڈیویلپ کنٹریز ہیں انگلینڈ ڈیویلپ کنٹریز ہیں تو وہاں تو مجھے لگا جیسے بہت ہی آسانی ہوئی ہے کیونکہ ہر فسیلیٹی اویلیبل ہے اور سوائے اس کے کہ مجھے ایک ماسٹرز ایکسٹر کرنا پڑا بکرز ہمارا سکسٹین یئرز ایڈوکیشن کا ایک پرابلم آتا ہے تو اس کے اسے مجھے ایک ماسٹرز وہاں دوبارہ کرنا پڑا باکی تو کوئی پرابلم نہیں ہر چیز الیکٹرونک پورمیٹ میں اویلیبل تھی لیوریز میں سوفیرز اویلیبل تھے ہر چیز ہر بیلڈنگ بیسی بیلیٹی ایڈاپٹی تھی پوری ہر چیز یہاں تک کہ واشروم تک ہر جگہ ایک پوپر سپورٹیف تھی دیسیبیل سپورٹیف تھی رائی اور ریڈرز اویلیبل تھے ٹوٹرز اویلیبل تھے سپیشل سٹوڈنس کے لیے اویلیبل تک بکی باری دیسی طرح نوم گیا یکو که ای دیدیز چیز بد ammunition چیز ح tang過來 coolest چیز بڑا دیدنان د beasts اللہ بجانا چیز بے صغ True چیز بیگ جید تو اب سمجھتے ہیں اتنی زبدست ان کی سپورٹ ہے کہ میں ایون جوب کرنے جو جاتا تھا وہ تک ایون ہنڈرڈ مائلز کا سفر کر کے جاتا تھا میری اتنی دور تھی جوب مجھے برمینگم سے لندن جانا ہوتا تھا لیکن مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ میں نے رستے میں کسی کو اتنا بھی کہاو کہ کیونکہ ہر چیز اتنی ایزی تھی کہ میرے بھر سے نکل کے بسی چینج کرنے سے ٹرین پکڑنے تک اور پھر وہاں جا کے ٹرین چھوڑنے سے لے کے روڈ کروسنگ اور پھر دین جوب پہ پہنچنے تک کیونکہ ہر چیز ایہانہ چیز بھی کہ میں سے لگے گئے کہ میاں سے پہلے تو ایک ہمارے پر اپر چیز ایہانہ پر اپر سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں تو ان کو پیل کیا آپ سے لیٹلائز کیا اور الحمدللہ بہت آج آپ پہہ مکمل کر چکے ہیں اور ایک بہت سے بچے آپ کے ساتھ آپ کے زیرے نگرانی آپ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ ان کو علم کے روشنے سے منور کر رہے ہیں but what do you think what are very much important things for learning مطلب سیکھنے کے لیے وہ کون کون سی important چیزیں ہیں جو آپ تعلیموں کو بتانا چاہیں گے دیکھیں after coming back to Pakistan start to teaching English تو مجھے فیل ہوا کہ سٹوڈنٹس کو ہمارے ہاں سٹوڈنٹس لینگویج کو یا انگلیش کو چاہتے تو بہت ہے سیکھنا ایسا نہیں ہے کہ اب تو انگلیش یہاں پر ایک سٹیٹر سیمبل بن گئی ہے ایک ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے لیکن I think there are lot of issues جو وہ پروبلم پیس کر رہے ہوتے ہیں ہماری سکولنگ سسٹم میں بہت سارے issues ہیں then teachers training میں issues ہیں college side or even university side I found few اسی طرح ہمارا سلے پر بس جو ہے اب ڈیٹ میں ہوتا regularly right so of course issues تو بہت سارے ہیں اسی وجہ سے ان میں بہت سارے پروب وہ چیزیں جو ان کو سکول میں ہی آ جانے چاہیے for example tenses یا یا reading writing skills وہ ان کو even university level تک بھی نہیں آتی ہوتے ہیں so yeah this is dilemma this is reality جو جن کو جو pakistani students face چینے اچھا pakistani students سے مطلب بات چل رہی ہے تو آپ سکھ سوال پوچھوں گا کہ pakistani students english kreise سکھیں what could be the easiest way what could be the simplest way to learn english for pakistani students what do you think to me in this modern era right جہاں pakistan میں اب now internet speed is very good right internet access is on a very large scale right اسی طرح smart smartphones کے آنے سے now youth is very active right اور students well connected so there are number of ways first of all students کو جو ہے اپنی تھوڑی سی ٹھیکنیک بہتر کرنے کی ضرور ہمارے جو سکھول سے یہ سکھاتے جاتا ہے کہ you are bound by your syllabus book right right یہ اس سے بہر نکلے ہیں because as long as they stick to their syllabus books right academic books تو وہ اتنی outdated ہے for example ہمارے پاس کراچی میں انٹر کی بک چل رہی ہے پچاس سال پرانی پویٹری تو پویٹری که انگلیش نہیں سکھی جا سکھی ہیں i'm sorry to say right right ہمارے آج بھی وہ literature based english language teaching چل رہی ہے right so i recommend کہ they should make few changes first of all they should give up seeking help from grammar okay grammar is important لیکن itani نہیں ہے اس پر سارا پوکس کردیں reading writing speaking and listening skills کو 5-5 minute daily دیں right تو یہ کن کرے it would be very very beneficial 5-5 minute بھی دینا شروع کردیں تو it would be very very easy for them right اور net پر ہر چیز available ہے for example bbc learning it's a wonderful software جن کو listening میں help کر سکتا ہے for reading they are very 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 good websites right جہاں stories موجود ہیں جو جا کے read کر سکتے ہیں even mobile پہ free books کی بہت ساری softwares ہیں جہاں سے وہ پڑ سکتے ہیں اسی طرح writing کے لیے writers dot com بہت اچھی website they can consult right اگر ہم books کے بات کریں تو کون سی بکس ریکمینڈ کریں گے سٹورنٹ کو کہ ان کے تھو آ they could find easier way آ if we talk about good books of course پاکستان میں توڑا سا بکس اس حوالے سے بہت زیادہ چیزیں ہیں میں دیکھتا ہوں کہ available نہیں ہیں لیکن yet there are few very good things ایک تو always recommend students to buy good dictionary right right ہمارے student کے ہاتھ میں جو dictionaries وہ بلکل wrong ہے کسی نے webster کسی نے cambridge کسی نے وہ کسی 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 آدینس ہوتی ہے students کے لیے to me the best dictionary is Oxford Dictionary for Advanced Learners اس کا 10th edition یا 9th edition لے لیں it's a wonderful dictionary as far as grammar is concern Ren Martin بہت اچھی ہے Oxford Practical Grammar by John Eastwood Blue Clear کا cover ہے it's a fantastic book یہ use کر سکتے ہیں and if they want to improve their skills reading writing speaking and listening i always recommend them to go for ielts right ielts ki books ہیں it's wonderful right they can get it and they can really be chan if آخر میں آپ سے ایک سوال پچھوں گا پاکستانی تیلویمون کے لیے کوئی خاص آپ message دینا چاہیں for example کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جب آپ مایوس ہو ہیں تو مایوس سے آپ کس طرح سے نکلے تو ایسا کوئی سب 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 ساتھ ہیں ایک تو جو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس we are the only person in the world یہ جو اس سے باہر نکل ہے کسی نہ کسی طرح کی problem یا stress کا شکار ہے اس دنیا میں تو لیتے ہی لیتے بلیب کہ جو لارد ہے ہی کریتے ماؤنٹین سو ہی کلیم آمد ہی ماؤنٹین بنای سی لیتے کہ ہی ان کو بسیقلی جب بھی ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے تو بسیقلی وہ اس چیز کا پروف ہوتا ہے کہ لارد رس اس رائی ہی wants us to overcome so being a student یا being a person میرا خیال ہے کہ ہمیں سوٹ out کنج کہ how to manage how to overcome such problems so ایک دفع ہم یہ سوچ لیں کہ یا we can we can I can right trust on themselves yeah trust in yourself of course by trusting yourself would really help you out thank you very much sir so nice of you i really appreciate your efforts you have wonderful channel or i recommend to all students of course you are doing a wonderful job and they should subscribe you and they should of course watch all of your videos you are doing a great service and this country is already resources not people like you are doing a commendable job i really salute you thank you very much thank you very much it's your greatness ایسے لوگوں سے ہم سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے تو ہمارے اگلے انٹرویو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے thank you very much اللہ حافظ